اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کے ماباپ کیسے ہیں کیسے دکھتے ہیں اور کہاں ہیں یعنی ان کے ماباپ کے بارے میں جانیں گے دیکھئے درجال کے بارے میں بتانا اس لیے ضروری ہے کہ آج جس طرح آج کا زمانہ جس طرف بڑھ رہا ہے قیامت کی بہت ساری نشانیاں پوری ہو چکی ہیں اور اگر میں ان کو گننا چاہوں تو بہت ساری نشانیاں پوری ہو چکی ہیں اور اس کو پرالک گوڑے بنانا پڑے گا تو اس میں سے ایک سب سے بڑی نشانی یہ ہے اور یہ فتنہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے پہلے جتنے نبی آئے حالانکہ جب سے دنیا بنی جب سے انسانوں کو پیدا کیا گیا اور جب سے اللہ نے دنیا بنائی تب سے لے کر قیامت تک اور اب تک جتنے نبی آئے سب نے یہی کہا کہ اللہ نے جو ہے انسانیت کی نظام کو بنانے کے بعد کا سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے دس is a big فتنہ of قیامت دجال مسیح سو یہاں پر جو ہے دجال کے بارے میں آج ہم جان رہے ہیں کہ دجال کون ہے دیکھیں میں انشاءاللہ اس سیریز میں دجال کا منسون سیریز میں آٹھ سے دس ویڈیوز اس کے اوپر بنیں گے تو آپ لوگوں سے گزارش ہے اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہر فرائیڈے کو بعد جمعہ یعنی جمعہ کی نماز کے بعد دو بجے یا ڈھائی بجے کے وقت دو پہر میں میں یہ ہر جمعہ کو ویڈیو میں دالوں گا کہ اس کے پر اب آج کے جمعہ کو میں نے آپ کے سامنے بات کر رہوں کہ دجال کون ہے دجال کے ماباب کون ہے کیسے دکھتے ہیں یہ ساری باتیں آج کے ویڈیو میں پھر اگلے ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ دجال جو ہے کب پیدا ہوگا اور دجال جو ہے کہاں آئے گا یعنی ہر ویڈیو میں الگلت اس کے ریلیٹیٹ کنٹینیوزلی ہم جو ہے یہ سیریز میں ہم پتہ کر چکے ہوں گے کہ دجال کی سارے ڈیٹیلز ہم حاصل کر لیں گے تو آج ہم بات کر رہے کہ دجال کے بارے میں دجال کے معنی اور دجال کی من یہ ہے کہ یہ حقیقت میں ایک جو ہے حقیقت کو چھپانے والا اور دھوکے باز اور چالباز اور بھی بتایا جاتا کہ یہ شیطانی جالوں کے ذریعے سے شیطانی طاقتوں کے ذریعے سے لوگوں کو دھوکے میں داننے والا اور یہ ایک جھوٹا مسیح ہے یعنی کوئی سچا مسیح نہیں ہے اس لیے کہ مسیح دجال کہا گیا یہ جھوٹا مسیح ہے اور لوگوں کو کیا ہے اپنی طاقت اور اپنی جو ہے شیطانی قوت اور اپنی شیطانی جالوں کے ذریعے سے جو ہے وہ جو بے دین لوگ ہیں جو سارے جو بے ایمان والے ہیں دین کو چھوڑنے والے ہیں وہ سارے لوگ دجال کے جو ہے سیڈ اپ میں آ جائیں گے دجال کی جو ہے دجال کو ماننے والے ہوں گے اور یہ آنے کے بعد جب یہ اس کے بارے بھی اگر ہم جانیں گے تو سب سے پہلے ہم اس کے بارے میں جانیں گے کہ یہ ماں باپ اس کے کون ہیں دیکھیں دجال جو ہے دجال کا جو باپ ہوگا اور دجال کی ماں ہوگی دونوں بھی جو ہے بہت صحت مند اور اچھے ہوں گے اور یہ ان کے ماں باپ کو تیس سال تک کوئی بھی اولاد نہیں ہوگی تیس سال تک اور تیس سال کے بعد دجال پیدا ہوگا اور دجال جو ہے جب پیدا ہوگا تو کیا ہے یہ مشرق کی طرف سے یعنی دنیا کے ویسٹ حصے سے یہ آئے گا اور یہ ایک یہودیوں کا عیسائیوں کا جو ہے اور یہودیوں کا مرید ہوگا یعنی یہودی اس کے مرید ہوں گے معاف کیجئے اور یہودی جو ہے یہودیوں کا دجال مسیح ہوگا اس دجال کو اپنا خدا مان لیں گے اپنا بڑا مان لیں گے اور دجال ایک بڑے ہی شاہی اور کیا ہے نیک خاندان میں پیدا ہوگا اس کے ماں باپ تو میں نے بتایا کہ اچھے صحت مند ہوں گے اچھے ہوں گے اور ان کو تیس سال تک کوئی اولاد نہیں ہوں گی اور تیس سال کے بعد ان کو اولاد ہوں گی اور ان کا خاندان کیسا ہوں گا بڑا ہی آلی شان پیسوں والا امیر ہوں گا اور ان کا خاندان بڑا ہی نیک ہوگا اور یہ ان نیک خاندان میں دجال کی آمد ہوگی دجال پیدا ہوگا اور بہت ساری طاقتوں کے ساتھ اللہ جب اسے جوانی ہو جائے گی پچیس سے تیس سال کے عمر میں جب ہوگا تو جب اس کو اللہ بہت ساری طاقتیں دیلیں گے جب اس کو احساس ہوگا اور یہودیوں کے درمیان میں آئے گا اتنے آج بھی ہم دیکھتے کہ بھئی یہودی ایک دیوار کے پاس جا کر روتے ہیں اور جو ہے اس کو چومتے ہیں اور اس کے طرف کھڑے ہو کر اپنی مراد منتیں مانگتے ہیں تو فرمایا کہ وہ اور جو ہے یہودی کیا ہے سارے لوگ دجال کی انتظار میں ہیں آمد میں ہیں اور اس کے ویٹنگ میں ہیں تو دجال جب یہودیوں کے بیچ میں آئے گا تو سارے یہودی دجال کو اپنا خدا مان لیں گے اور اپنا بڑا مان لیں گے اور دجال جو ہے اپنی اپنی طاقتوں کے ذریعے سے کہ ایک ہاتھ میں اس کے جو ہے آگ ہے ایک ہاتھ میں پانی ہے ہوگا اور وہ اپنے جو لوگ ہیں ان سے کہے گا کہ بھئی ایک ہاتھ میں جو آگ ہے وہ دوزخ ہے اور ایک ہاتھ میں جو پانی ہے وہ جنت ہے حالانکہ وہ ویسا نہیں ہوگا علماء فرماتے کہ جو آگ ہوگی وہ جنت ہوگی اور جو جو پانی ہوگا وہ جو ہے دوزخ ہوگی لیکن جو ایمان والا ہوگا وہ اس کو پہچان لیں گا اور ایک اور ایک بات یہ ہے کہ میں شروع میں بولنا بھول گیا وہ یہ ہے کہ دجال کا جو بھولیا ہم اگلی ویڈی میں جانیں گے لیکن اس کی ایک بات میں آپ بتا دیتا ہوں کہ دجال کے چہرے پر اس کے جو ہے ماتھے پر اس طرح جو ہے کاف علی فارا یعنی کافر لکھا ہوگا اور وہ ہر انپر اور جاہل مومن جو ہے اسے پڑھ لے گا اور جو مضبوط ایمان والا ہوگا اس کے جال میں نہیں آئے گا اور اس کے لیے بھی جو ہے احادیث میں بہت ساری احادیثیں ہیں کہ سورے کحف ہر جمعہ پڑھنے ہر جمعہ جو ہے سورے کحف کی پڑھنے سے دجال کی فتنے سے حفاظت ہوگی اور سورے کحف کی شروع کی یا پھر سورے کحف کی آخری کی دس آیتیں جب اس کو جو ہے ہم پڑھیں گے جمعہ کے دن تو اگلے جمعہ تک کی جو ہے ہم دجال کی فتنے سے محفوظ رہیں گے تو یہ دجال کے ہم بابارے میں جان لیے کہ دجال کون ہیں ان جھوٹا اور حقیقت کو چھپانے والا یہ دجال ہوتا ہے اور ایک شاہی خاندان میں پائدہ ہوگا اس کی ماں باپ اور اس کی فیملی ایسی ہوگی یہ ساری باتیں آپ نے اس پہلے ویڈیو میں آپ نے جان لی تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ پہلا اپیسوڈ اور پہلا جو ہے ویڈیو پسند آیا ہوں گا حالانکہ چھوٹا ہوا ہوا کیونکہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ بہت علمبہ ویڈیو نہ بنے سات سے آٹ منٹ کا ہی بنے تو آج ہم دو باتیں جان لیے کہ دجال کون ہے دجال ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو بہت انقریب ہے اور اس کی بہت ساری دجالی نشانیاں دنیا میں ظاہر ہو رہی ہیں جسے علمیناتی جو چل رہا ہے علمیناتی کا کارنامہ وہ دیکھ رہے ہیں ہم اور دجال کے ماں باپ کے بارے میں بھی ہم جان چکے ہیں تو اگلی ویڈیو میں ہم اسی کے ریلیٹڈ اور بھی جانکاری اور بھی بہترین اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے تو مجھے دیجئے اجازت اور اس ویڈیو کو خوب شکر کریں السلام علیکم و حمد اللہ